کورونا کے خلاف دیش کی لڑائی کو اب ایک سال سے زیادہ ہو رہا ہے اس دوران بھارت کے لوگوں نے کورونا کا جس طرح مقابلہ کیا ہے اس کا دنیا میں ادھاڑ کے روپ میں چرچہ ہو رہی ہے لوگ اس کو ادھاڑ کے روپ میں پرسطور کرتے ہیں آج بھارت میں 96% سے زیادہ کیسز ریکیور ہو چکے ہیں فیٹالیٹی ریٹ میں بھی بھارت دنیا کے ان دیشوں کی لیسٹ میں ہیں جہاں یہ ریٹ سب سے کم ہے دیش اور دنیا میں کورونا کی ستھیتی کو سامنے رکھتے ہوئے جو پریجنگیشن یہاں دیا گیا اس سے بھی کئی اہم پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں دنیا کے ادھکاؤں کورونا پرہاوید دیش ایسے ہیں جنہیں کورونا کی کئی بیوز کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمارے دیش میں بھی کچھ راجیوں میں کیسز کم ہونے کے بعد اچانک سے بردی ہونے لگی ہیں آپ سبھی ان پر دھیان دے رہے ہیں لیکن پھر بھی کچھ راجیوں کا اُلے ہوئے جیسے مہاراستہ ہیں پنجاب ہیں اور آپ مکہ منتریوں نے بھی چنٹہ بھی کئی ہیں صرف میں کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے اور پیشش چنٹہ کی آپ کر بھی رہے ہیں اور کرنے کی ضرور بھی ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مہاراستہ اور ایم پی میں ٹیسٹ پوزیٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہے اور کیسوں کی سنکھیا بھی بڑھ رہی ہیں ہمیں بہت آ رہے ہیں اس بارے میں کئی ایسے علاقوں ایسے جیلوں میں بھی یہ بردی دیکھنے کو مل رہی ہیں جو ابھی تک خود کو بچائے ہوئے تھے سیم جون تھے ایک پرکار سے اب وہاں پر ہمیں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں دیش کے ستر جیلوں میں تو پچھلے کچھ ہفتوں میں یہ بردی ہنڈرڈ این فیپٹی پرسنٹ سے بھی جیادہ ہے ایک سو پچاس پتیشت سے زیادہ اگر ہم اس بڑھتی ہوئی ماں ماری کو یہ ہی نہیں روکیں گے تو دیش ویعاپی آؤٹ بریک کے ستھی بن سکتی ہے ہمیں کورونا کی اُس اُبھرتی ہوئی سیکنڈ پک کو تورنت روکنا ہی ہوگا اور اس کے لیے اور اُن دکتوں کو سلجھانے جانا یہ میں سمجھتا ہوں برطمان میں بہت آوشک ہے یہ منتھن کا بشہ ہے کہ آخر کورس کشتروں میں ہی تیشٹنگ کم کیوں ہو رہی ہے کیوں ایسے ہی کشتروں میں ٹکا کرن بھی کم ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گوڑ گورننس کی پریشہ کا بھی سمجھ ہے کورونا کی لڑائی میں ہم آج جہاں تک پہنچے ہیں اُس میں اور اُس سے جو آتما بیسواس آیا ہے یہ آتما بیسواس ہمارا کانفیڈنس اوور کانفیڈنس بھی نہیں ہو جانا چاہیے ہماری یہ سفلتا لا پروائی میں بھی نہیں بدلنی چاہیے ہمیں جنتا کو پینک موڑ میں بھی نہیں لانا ہے ایک بھائی کا سامراج جو پھیل جائے یہ بھی سفلتی نہیں لانی ہے اور کچھ ساوڑھانیاں بھرت کر کے کچھ انیشیٹیو لے کر کے ہمیں جنتا کو پریشانی سے مکتی بھی دلانی ہے اپنے پریانسوں میں ہمیں اپنے پرانے انبھوں کو شامل کر کے راندیتی بنانی ہوگی ہر راجے کے اپنے اپنے پرہوگ ہیں اچھے پرہوگ ہیں اچھے انیشیٹیو ہیں کئی راجے دوسرے راجوں سے نئے نئے پرہوگ سیکھ بھی رہے لیکن اب ایک سال میں ہماری گورنمنٹ مشینری کو نیچے تک ایسی ستیتیوں میں کیسے کام کرنا قریب قریب ٹرینی ہو چکی ہے اب ہمیں پرو ایکٹیو ہونا جروری ہے ہمیں جہاں جروری ہو اور یہ میں آگرہ پوروک کہتا ہوں مائیکرو کنٹینمنٹ جون بنانے کا بکل بھی کسی بھی حالت میں ڈیلاس نہیں لانی چاہیے اس پر بڑے آگرہ سے کام کرنا چاہیے جیلوں میں کام کر رہی پینڈیمکس جو ریسپونس ٹیمز کو کنٹینمنٹ اور سرویلنس ایس او پیس اس کی ری اورینٹیشن کی آوشکتہ ہو وہ بھی کیا جانا چاہیے پھر سے ایک بار چار گھنٹے چھے گھنٹے کے لیے بیٹھ کر کے چرتہ ہو ہر لیول پہ چرتہ ہو سینسٹائز بھی کریں گے پرانی چیزیں یاد بھی کرا دیں گے اور گتی بھی لا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پیسٹ ٹریک اور ٹریٹ اس کو لے کر بھی ہمیں اتنی ہی گمبیر تاز کی ضرورت ہے جیسے کی ہم پچھلے ایک سال سے کرتے آ رہے ہیں ہر سنکرمیت بھیجتی کے کانٹیکس کو کم سے کم سمیہ میں ٹریک کرنا اور آرٹی پیسی آر ٹیسٹ ریٹ ستر پہ پیسٹ سے اوپر رکھنا بہت اہم ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کئی راجیوں میں ریپیڈ اینٹی جن ٹیسٹنگ پر ہی زیادہ بل دیا جا رہا ہوں اور اسی بھروں سے گاڑی چل رہی ہے جیسے کیرل ہیں پڑیسہ ہیں چھتیز گڑھ ہیں یوپی ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت تیجی سے بدل کی ضرورت ہے ان سبھی راجیوں میں میں تو چاہتا ہوں دیش کے سبھی راجیوں میں ہمیں آر ٹی پی سی ٹی ٹی ٹیسٹ اور بڑھانے پر جوڑ دینا ہوگا ایک بات جو بہت دھیان دینے والی ہے وہ یہ کہ اس بار ہمارے ٹیر ٹو اور ٹیر تھری شہر جو شروع میں پربھاویت نہیں ہوئے تھے ان کے آس پاس کے کشتر پربھاویت زیادہ ہو رہے ہیں دیکھیں اس لڑائی میں ہم سفلتا پروبک بچ پائے ہیں اس کا ایک قارن تھا کہ ہم گاؤں کو اس سے مکترک پائے تھے لیکن ٹیر ٹو ٹیر ٹی سی ٹی پہنچا تو اس کو گاؤں میں جانے سے دیر نہیں لگے گی اور گاؤں کو سمالنا ہماری ویبستائیں بہت کم پڑ جائے گی اور اس لیے ہمیں چھوٹے شہروں میں ٹیسٹنگ کو بڑھانا ہوگا ہمیں چھوٹے شہروں میں ریفرل سسٹیم اور ایمیلنس نیٹور کے اوپر وشیز دیان دینا ہوگا پریزینٹیشن میں یہ بھی بات ہمارے سامنے رکھی گئی کہ ابھی وائرس کا سپریڈ ڈسپریڈ بینر میں ہو رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اب پورا دیش ٹریول کے لیے کھل چکا ہے بیدیشوں سے آنے والے لوگوں کے سنکھیا بھی بڑھی ہیں اس لیے آج ہر ایک ٹریول کی ٹریول کی سوچنا سبھی راججوں کو آپس میں بھی سازہ کرنا جروری ہے آپس میں جانکاری سازہ کرنے کے لیے کسی نئے میکنزم کی ضرورت لگتی ہیں تو اس پر بھی بیچار ہونا چاہیے اسی قرر بیدیش سے آنے والے یاتریوں اور ان کے کانٹیکس کے سرویلنس کے لیے اے سو پی کے پالن کی جمع داری بھی ہماری اب بڑھ گئی ہے ابھی ہمارے سامنے کورونا وائرس کے نیوٹنز کو بھی پہچانے اور ان کے پرباؤں کا آقالن بھی کا بھی ایک پرشنہ ہے آپ کے راجیوں میں آپ کو وائرس کے بیریئنڈ کا پتہ چلتا رہے اس کے لیے بھی جینوم سیمپل بھی ٹیسٹنگ کے لیے بھیجا جانا اتنا ہی اہم ہے ساتھیوں ویکسین ابھیان کو لے کر کئی ساتھیوں نے اپنی بات رکھی نشط طور پر اس لڑائے میں ویکسین اب ایک سال کے بعد ہمارے ہاتھ میں ایک ہتھیار آیا ہے یو پی میں بھی ویکسین ویسٹریج کلی پر بیس آئی ہے ویکسین کیوں ویسٹریج ہو رہی ہیں اس کی بھی راجیوں میں سمکشات ہونی جائیے اور میں مانتا ہوں ہر روز شام کو اس کی مونیٹرنگ کی مونیٹرنگ کی ویکسین ویسٹریج ویسٹریج لوگوں کو کانٹیک کر کے ایک ساتھ اتنے لوگ موجود رہے تاکہ ویکسین دیں ویکسین ویسٹریج نہ جائیں اس کی بابا سامان